بہینے بات میں اپنے ہلکے میں اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اپنے مہربانوں کے پاس اور اپنے ان ساتھیوں کے پاس جن کو میرے ساتھ جھوٹے دہشتگردی کے مقدمات میں تقریباً ایک مہینہ قید و بند کی صحبتیں اختیار کرنی پڑی آج میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت میں میری اور میرے ساتھیوں کی انہوں نے حمد کو آزمانا چاہا انہوں نے ہمیں دبانا چاہا انہوں نے ہمیں کمزور کرنا چاہا ملکہ اللہ تعالیٰ نے مزید طاقت دے یہ جانتے نہیں تھے کہ ہم کسی مفات پرست لیڈر کے نہیں ہم عمران خان کے پیروکار ہم عمران خان کے ساتھ سپائی ہیں آج میں اپنے حلقے میں ہمارے وہ ساتھی جی نے گرفتار کیا گیا تھا میں ان کے گھروں پر جا رہا ہوں ان کو میں خلال تحسین پیش کروں گا اور اپنے حلقے کے تمام ساتھیوں کو یہ بزرگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ مزید انہوں نے میرے ہمارے حمد بڑھائی یہ حلیب بھائی آپ کھڑے رہو سندھ میں جو مظالم ہیں جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں جو سیاس ان کی معاشی دہشتگردی ہے پیپل پارٹی کے اس کے خلاف کھڑے رہو الحمدللہ آج ایک نئے جذبے سے نئے جنون سے نئی حمد سے جو کہ میرے قیادت نے مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے کرم سے شکر سے آج ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں انہوں نے مجھے توڑنا چاہا تھا انہوں نے ہمیں کمزور کرنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے مزید عزت دے دی ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں خراج نحسین پیش کرتا ہوں میں اپنے ہلکے کے عوام کو اپنے تحریک انصاف کے پورے سندھ کے ورکرز کو اپنے عودے داروں کو اپنے عراقین اسمبلی کو میں شکر گزار ہوں اپنے قیادت کا اپنے قبطان کا وزید عزت صاحب کا گرمینر صاحب کا اپنے مفاقی وزراء کا اپنے امپی ایس کا اپنے ایمینیس کا تمام کا جنہوں نے میرے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے بعد میرے بکلا کا انشاءاللہ ہم ادالتوں سے انصاف مزید دیں گے انشاءاللہ یہ سندھ کے جو چھو لپیرے ڈاکو جو سندھ کے رہنما ہیں انشاءاللہ ہندو میں نقاب لکھتے رہیں گے پوشتہ روز دلاول صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حلیم عادل شیخ رہا ہو گیا تو دلاول صاحب نے کہا کہ حلیم عادل کون حلیم عادل کیسا حلیم عادل شیابیہ عمری نے بھی پہچاندر سلکار کر دیا مقصہ وحاب نے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ جانی رسیت بننے والا لیڈر اس کو کیا پتا پوششن کیا ہے پوششن کیا ہے پوششن لیڈر کون ہے جن کے مسائی کیا ہے انشاءاللہ فکر نہ کریں جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے انشاءاللہ جان جائیں گے کہ حلیم عادل کون ہے